بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ کولی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یونیورسٹی آف اکارا کی جوبز کے بارے میں بتایا جائے گا یونیورسٹی آف اکارا میں کافی اچھے جوبز آئی ہوئی ہیں مرد اور خواتین دونوں یہاں پلائے کر سکتے ہیں ایڈ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کومنٹ باکس میں میسیج کریں ہم آپ کو ریپلائی دیں گے فورا اور اگر آپ کو یہ ایڈ حاصل کرنا ہوا ہو تو کومنٹ باکس میں میسیج کریں ہم آپ کو یہ ویٹس ایپ پر سینڈ کر دیں گے بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے یونیورسٹی آف اکارا میں تو چلیے ایڈ کی طرف چلتے ہیں یہ سکرین پہ آپ یونیورسٹی آف اکارا کا ایڈ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پورے پنجاب سے یہاں پلائے کر سکتے ہیں نون ٹیچنگ سٹاف کی پوسٹ کے لیے یہاں پر ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں سب سے پہلی پوسٹ ہے پرسنل اسسٹنٹ کی بی پی ایس سکسٹین ہے اکیس سے پینتیس سال ایج لیمیٹ ہے نون ٹیچنگ سٹیک ہے ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے بی ایس سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے پانچ سال کا تجربہ مانگا گیا ہے دوسری جو پوسٹ ہے ہی اسسٹنٹ کی ہے اکیس سے پینتیس سال ایج لیمیٹ ہے پانچ پوسٹ ہے نون ٹیچنگ سٹیک ہے بی ایس آپ کے پاس ہونی چاہیے پانچ سال کا ایکسپیرینس آپ کے پاس مایگرو سوفٹ آفیس میں ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی جو پوسٹ ہے جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی ہے بی پی ایس ٹویلو ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ رکھی گیا نمبر پوسٹ ایک ہے انٹر میڈیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تین منت کا ایم ایس آفیس کا کورس ہونا چاہیے یا آئی سی ایس سیکنڈ ویجن ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آپ کی فورٹی وارڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے انگلیش کی اس کے بعد جو نیکس پوسٹ ہے وہ ہے جونئر کلرک کی بی پی ایس ٹویلو ہے ایج لیمٹ رکھے گئی ہے آپ کے پاس انٹر میڈیٹ ہونا چاہیے تائیس نمبر پوسٹ ہے اس کی ٹوائنٹی فائی وارڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے آپ کی انگلیش میں ایم ایس آفیس آپ کو آنا چاہیے اگلی جو پوسٹ ہے مشین اپریٹر کی ہے اس کے لیے آپ کو انٹر میڈیٹ چاہیے کالفکیشن نمبر پوسٹ ایک کیا ہے بی پی ایس اس کا زیرو فائیو ہے دو سال کا ایکسپیرینس مانگا ہوا ہے اٹھارہ سے تیس ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد جو نیکس پوسٹ ہے وہ ہے میسن کی بی پی ایس زیرو فائیو ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال رکھی گئی ہے نمبر پوسٹ ایک ہے آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے سیکنڈ ویجن اور ڈپلومہ اس فیلڈ میں ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی جو پوسٹ ہے ٹیوب ویل اپریٹر کی ہے بی پی ایس زیرو فائیو ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال رکھی گئی ہے نمبر پوسٹ ایک ہے میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے سیکنڈ ویجن دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگلی جو پوسٹ ہے ڈسپیچ رائیڈر کی ہے بی پی ایس زیرو فور ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال رکھی گئی ہے نمبر پوسٹ ایک ہے میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اور ویلیڈ موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لیسس ہونا چاہیے آپ کے پاس نیکسٹ جو پوسٹ ہے نیپ کاسد کی ہے بی پی اے زیرو ون ہے نمبر او پوسٹ تیرہ ہے آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن کوئی ایکسپیرینس رکوائیڈ نہیں ہے اگلی جو پوسٹ ہے مالی کی ہے بی پی اے زینو ون چودہ نمبر او پوسٹ ہے آپ پڑھے لکھے ہونے چاہیے کوئی ایکسپیرینس رکوائیڈ نہیں ہے اگلی جو پوسٹ ہے سینیٹی برکر کی ہے بی پی اے زیرو ون اٹھارہ سے پچیسہ آلے جنیمٹ رکھی گئی ہے نمبر او پوسٹ گہ رہا ہے پڑھے لکھے ہونے چاہیے کوئی ایکسپیرینس رکوائیڈ نہیں ہے اس کی لازٹ ڈیٹ گہ رہا پریل دوہزار بائیس ہے اب اس کے آپ کو فیس جمع کرانی پڑے گی بی پی اے ایون سے سکسٹین تک لے کے پانسو روپے فیس ہے اور بی پی اے ایون سے ٹین تک لے کے تین سو روپے فیس ہے جو آپ نے بینک میں جمع کرانی پڑے گی آپ کو مکمل طریقہ بھی سمجھائیں گے کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے فارم فیل کر کے بھیجوانے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے فیس بھی جمع کرانی ہے اس کی شورٹ لیسٹڈ کنڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا یہ آپ نے انسٹرکشن ساری پڑھ لینی ہے تو چلیے آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں آپ نے گوگل پہ آ جائنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے یونی آف اوکارا کیریئر یہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوب یونیورسٹی آف اوکارا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ یونیورسٹی آف اوکارا کی افشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اب آپ نے یہ فائیو نمبر پہ جو لکھا ہے جوب اپلیکیشن فارم ٹیچنگ سلاش نون ٹیچنگ پرمننٹ جوب ہیں اس پہ آپ نے ویو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم کھل جائے گا یہ نمبر فائف پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے باقی بھی جوبز اوپن ہیں اسی آپ کلک کریں گے تو یونیورسٹی آف اوکارا کا جوب اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا یہاں پہ اپنے تصویل لگانی ہے اچھی طرح اس کو فیل کرنا ہے پرسنل انفرمیشن لکھنی ہے اپنے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے ڈیٹ او بار سین آئی سی جنڈر اور اس کے بعد یہ اچھی طرح یہ نو پیج ہیں ٹوٹل آپ نے نو پیج اچھی طرح فیل کرنے ہیں کافی لمبے ایڈز ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹ کا آگیا آپ نے یہاں یہ فیل کرنا ہے وارک ایکسپیرینس کا آگیا آپ نے یہ سارا کچھ فیل کرنا ہے اب آپ کو آتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا چیز لگانی ہے آپ نے اپنے سارے سرٹیفکیٹ لگانی ہے ٹیسٹڈ سین آئی سی لگانی ہے ایک کاپی لیں اس کی دو پاسپورٹ سائز سویرینڈ امسائل ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور جو جو یہاں چیزیں لکھنے ہیں آپ نے وہ سارا کچھ پورا کر کے اس کے ساتھ لگانا ہے یہاں نیچے سائن کرنے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اور اب بینک چلان آپ کو جمع کرانے کا طریقہ بتاتے ہیں حبیب بینک لیمٹڈ میں آپ نے جمع کرانے ٹائٹل آف اکاؤنٹ یہ لکھنے آپ نے اکاؤنٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس اکاؤنٹ نمبر پہ آپ نے فیز جمع کرانے ہیں یا آپ نے بینک جا کر ڈرافٹ ایک لینا ہے بینک ڈرافٹ بنوانا ہے بینک والوں سے اس نام کا اور نیچے انہوں نے اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے آپ نے اصل جو آپ کو رسید دی جائے گی وہ آپ نے ساتھ بجوانی ہے اس کے وہ بھی سارے ڈاکومنٹ اپلیکیشن فارم اور وہ جو آپ کو اصل رسید دیں گے یہ اریجنل وہ بھی آپ نے ساتھ بجوانی ہے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی چیز سمجھنا ہے تو کومنٹ باکس میں میسج کریں یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ